اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا سبحانه وتعالی فی کلامه المجید والفرکانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین فمن حاجکا فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل فعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم سما نبتحل فنجعل لعنت اللہ علالقاذبین باواز بلند صلوات بھیجئے گا خاندار اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ عزیزان محترم دعا ہے خالق منان خداوند منان ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آج کے دن بارگاہ مقدس میں تشریف لانا اپنی پاک عبادت میں شمار فرمائے ہم سب کا حشر نشر موالیان حیدر کردار موالیان خاندان اہل بیعت میں شمار فرمائے وقت کے امام حجت دوران امام آخر الزمان کے ظہر پر نور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو آقا و مولا کے نورانی و مقدس جہرے کی ویارہ نصیب فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے شہرہ لیجئے خاندان اہل بیعت پر باواز بلند صلوات اللہ و محبت شبیر اللہ موقت شبیر اللہ مقدس اللہ علی مقدس حضیدان محکرم بڑا ہی مقدس معظم مہینہ جو ماہ مہہ ولایت ہے یہ مہینہ مہینہ اہل بیعت ہے جہاں ایک طرف ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا جا رہا ہے وہیں اہل بیعت اسمت و طہارت کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پاک پیغمبر نے اپنے خاندان میں سے ان تمام افراد کو نمائن کیا کہ جن کی صداقت کی اوپر خود پاک پیغمبر کو بھی یقین تھا اور خالق کے کائنات کو بھی یقین عزائیوں کے ساتھ مپاہلہ چوبیس دل حج کو ہوا جو انشاءاللہ کل کی تاریخ ہے بڑا ہی عظمت والا دن اہل بیعت کی عظمت کو یاد کرنے والا دن ہے اس دن کو منانا ہر مومن صاحب ایمان کا فرض ہے تاکہ دنیا والوں کی نگاہوں میں آل محمد کا جو مقام لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خاندان اہل بیعت کے ماننے والوں کا ان کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کا حق بنتا ہے اور فرض منصبی بنتا ہے کہ جس مقام پہ بھی ہو اپنے گھر میں ان ایام کو مناو تاکہ یاد اہل بیعت آدھا ہو جائے تاکہ اہل بیعت کی یاد تازہ ہو جائے عزیزان محترم میں گزشتہ اپنی عادت کو بردرہ رکھتے ہوئے چند مناسبات کا تذکرہ کرنے کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ کا آغاز کریں گے سب سے پہلی مناسبت جو گزشتہ ہفتہ میں ہماری نگاہوں کے سامنے آئی وہ پہلی مناسبت یہ تھی کہ پاکستان پاکستان کا ایک عالمی سطح پر سفارتی تعلقات جو مختل ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں مختل ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ مملکت عربیہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان جو بڑے ہی گہرے مراسم رکھتا ہے جہاں تک کہ بہت زیادہ نفوض ہے مملکت عربیہ سعودیہ کا پاکستان کے اندر مختلف مدارس مختلف دانشگاہیں مختلف یونیورسٹیاں مختلف علماء جیسا کہ گزشتہ خبروں میں یہ مشہور بھی رہا کہ ہمارے یہاں کے ایک مشہور متحدہ علماء پورڈ کے بہت بڑے شخصیت جنہیں ایک خصوصی تیارے کے ساتھ وہاں پہ منگوایا بھی گیا پاکستان نے کچھ عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے سفارتی اقدامات اٹھاتے ہوئے سعودی عربیہ مملکت عربیہ سعودیہ کے بلاغ سے نکل کے ترکی کے بلاغ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی ہے یہ ازاد پالیسی کے لحاظ سے ہم سے بہت اچھی پیش رفت کہیں گے لیکن اس کا نتیجہ شیعان حیدر قرار قطع یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جیسا اسلامی نظریاتی ملک کسی اسلامی ملک برادر اسلامی ملک سے دور ہو جائے یہ ہمارا خطن کوئی شیعان حیدر قرار کی یہ نہ پالیسی رہی ہے اور نہ ایسی کو پالیسی رہے گی لیکن ہم یہ خواہش کا اظہار ضرور کریں گے کہ ہماری ایجنسیاں ہمارے ادارے کم از کم اس بات کا خیال ضرور کریں کہ جو بھی فیصلہ لیں وہ پاکستان کے حق میں بہترین فیصلہ ہونا چاہیے اگر ایران کے بلاز میں کوئی جاتا ہے تو ہمیں اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری مناسبت جو آج کے دن ہی بہت بہت بڑی مناسبت تھی آج کے دن کے حوالے سے کہ متحدہ عرب امارات متحدہ عرب امارات آج نے ایک بہت ہی سخت فیصلہ لیا ہے جس فیصلے کے نتیجے میں اس نے تعید کی ہے ہزاروں مسلمانوں کے قاتل ملک اسرائیل کی جس کے مطالق قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ جملات کہے تھے کہ اسرائیل غاسب سے ہونی ریاست ہے جسے ہم کسی شورت بھی قبول نہیں کر سکتے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایک شخص آیا تھا جو حکمرانی کی زمام اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جہاں عرب ممالک جائیں گے وہیں ہمارا بھی نظریہ ہوگا یہ کوئی ازاد پالیسی نہیں ہوتی پاکستان کی پالیسیوں کا محور و مرکز قائد آزم کی شخصیت ہے اور ان کے بیانات ہیں پاکستان کے شہری کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ اسرائیل جیسی چہونی ریاست کو ایک ناجائز ریاست کو ایک ملک کا درجہ دیا جائے لیکن یہ ہمارے برادر اسلامی ملک نے یہ کر دکھایا اور افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ آزادانہ پالیسیاں مثلا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان کی شہری ہیں ہمارا یہ بحق بنتا ہے اور ہم پوچھنے کا اور سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو ہماری پالیسیاں ہیں انہیں اسلام آباد سے جاری ہونا چاہیے ہماری تمام کی تمام خارجہ پالیسی ہو داخلہ پالیسی ہو ملک انتظامی معاملات ہو یہ سارے کے سارے معاملات جہاں اسلام آباد میں پیہ ہونے چاہیے یہ ہر بازمیر شہری یہ حق رکھتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ عرب ریاستیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی اسلامی دنیا کا ایک رہنماء ایک لیڈر کے طور پر پیش کرتی ہیں وہ ریاستیں کر کیا رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے کا جو پیغام متحدہ عرب امراض کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ وائٹ ہوس سے ہوس سے جاری کیا جاتا ہے یہ دنیا کی ظالم اور سب سے شقیترین حکومت کا سربراہ وہاں وائٹ ہوس میں بیٹھ کے یہ بیان دے رہا ہوتا ہے کہ عرب امراض اب سفارت خانہ بھی کھولے گا اسرائیل میں اس کا کھولے گا اور متحدہ عرب امراض میں اسرائیل کا سفارت خانہ بھی کھولے گا اور یہ پھر آج آتے ہیں مسلمانوں کے قائد بن کے مسلمانوں کے رہنما بن کے مسلمانوں کے لیڈر بن کے کہ ہم تو وہ ہیں کہ جہاں پہ پاک پیغمبر تشریف لائے تھے یہ اب پالیسیاں نہیں چلیں گی یہ واشگاہ فلفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے نزدیک اور ملت پاکستان کے نزدیک اگر کوئی پالیسی ہے تو وہ قائد آزم محمد علی جناح کے بیانات ہیں عرب ہمارے لیے کوئی پالیسی کا ترجہ نہیں رکھتے ملکہ ایک دفعہ باوازیں بلان سالوات بھیجئے گا اور عزیزہ نے محسنم میں انہی مناسبات کے ساتھ ایک اور مناسبت کا تذکرہ کر پیسلوں جو آج کے دن کی بہت بڑی مناسبت ہے چودہ اگست سن انیس سو سنتالیس کو ہمیں یہ آزاد ملک قائد آزم محمد علی جناح کی قیادت میں نطیب ہوا کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ سانسے لینا ہمیں نصیب ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ شہداء تحریک پاکستان کے جاپات ساتھی تحریک پاکستان کے وہ عظیم مجاہدین جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے اس تحریک میں حصہ لیا اور اپنی قربانیاں پیش کی ان کی قربانی اور ان کی بلندی درجات کے لیے ایک تفاہ باوازیں بلان سالوات بھیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم بہت زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ پاکستان میں آج چہتروں یوم آزادی منایا جا رہا ہے لیکن اس سارے جسن کے ماحول میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے مسل کی تاثبات سے ہٹ کے اس دن کا منانا آج کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پاکستان تو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا نہیں عزیزان محترم پاکستان ایک ملی وحدت اور اس قوم اور اس پیڑی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کے خون کا نتیجہ ہے کہ جو خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ایک پیڑی نے ایک سٹپ لیا تھا ایک نسل نے اپنی جانیں گواہ کے یہ ملک حاصل کیا تھا حضیران محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ موالیان حیدر کرار کا اس دیس کی آزادی میں اس ملک کے بنانے میں بہت زیادہ کردار رہا ہے پہلی میٹنگ سے لے کے مطالبات شیعہ ایکشن مطالبات کمیٹی کے نام کو تبدیل کر کے تحریک پاکستان کے عنوان سے یا مسلم لیگ کے عنوان سے پیش کیا جانا اور یہ پہلے پہلے اجلاسات خود لکھنو اور دیگر علاقوں کے امام بارگاہوں میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہل بہت کے ماننے والوں کا اس ملک کے بنانے میں بہت زیادہ حصہ ہے اور خود بانی پاکستان کی شکریت کو اگر دیکھا جائے تو وہ شکریت خود شیعہ اثنہ آشری خوجہ کراچی سے خوجہ برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والی حصہ تھی اس لیے یہ خاندان اہل بہت علیہ السلام کی قربانیوں خاندان اہل بہت کے ماننے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ملک اور اس ملک میں جہاں دیگر افراد کے رہنے کا حق ہے وہیں اہل بہت کے ماننے والوں کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے اگر سے اگر سے اس چہتر سالہ عرصہ میں پاکستان میں رہنے والے تمام شیعہ برادران کے ساتھ بہت ہی ایک ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا لیکن ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں چونکہ ہم اس ملک کے بانی ہیں ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں ہمیں افسوس نہیں ہم اپنی مطا کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں جیسا ہم اسے بنانا جانتے تھے ویسے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور جہاں دیگر افراد کا میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا رہتا ہوں کہ جہاں دیگر برادران اسلامی کا پسینہ گرے گا وہاں آل محمد کے ماننے والوں کا اس ملک کو بچانے کے لیے خون گرنے کے لیے گرانے کے لیے تیار ہے یہ اہل پیت کے ماننے والوں کا مذہب فریضہ موجود ہے عزیزہ نے محترم ایک پیڑی کی کوششوں کا نتیجہ پاکستان نکلا تھا اب مجودہ نسل کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے میں گفتگو اپنی تمام کروں سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آئندہ ایسا حکمران تلاش کیا جائے کہ جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہتر ہو سابقا افراد کا کام تھا آپ کو ایک ملک بنا کے دے دینا انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے افراد کا چناؤ کریں ہم ایسے افراد کا انتخاب کریں کہ جو فقط جن سے ہماری تعلق یا ہماری وابستگی فقط ہماری گلی محلے یا میری گلی ٹھیک کر دیں یا میرا محلہ ٹھیک کر دیں ہماری روڑیاں اٹھا دیں یہ مناسبتیں نہیں ہونی چاہیے وابستگی یہ نہیں ہونی چاہیے وابستگی یہ ہو کہ اس ملک کی کوئی بہتری کر دیں ہماری آئندہ نسلوں کی کوئی بہتری کر دیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ذرا نہ ہو یہ بڑی ذرخیز ہے ساکھی اس ملک میں بہت زیادہ قابلیت ہے اس ملک کے افراد میں بہت زیادہ قابلیت ہے مجھے یاد آیا کہ چند دن قبل ہمارے یہاں کی ایک طالبہ نے ایک چھوٹی سی بچی نے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہماری دشمنی کو اوپر اتر آیا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے کمیسٹری کے اور کمیسٹری بہت سخت اور مشکل مضمون ہے کمیسٹری کے ایک پروفیسر کو کہ جو ایوارڈ یافتہ پروفیسر تھا اس کا مقابلہ کر کے اس کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ ہمارے یہاں کی بچی ہے ایک چھوٹی سی طالبہ بارہ سال کی طالبہ نے وہاں کے کمیسٹری کے پروفیسر جو ورلڈ انعام یافتہ ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے اقبال شاہین نے یہ جملہ کہا تھا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی یہاں فقط اور فقط اس مٹی کو نم کرنے کی ضرورت ہے اس مٹی میں تھوڑی سی اہمیت تھوڑی سی غیرت تھوڑی سی ہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ملکہ ایک دفعہ پاکستان کی سالمیت کے لیے باوازِ بلاند سالوا اور آج کے دن کے حوالے سے آخری بات کروں کہ جشنِ آزادی کو منانا فقط یہ نہیں کہ آپ جھنڈیاں اچھی لگا لیں یا بہت زیادہ جھنڈیاں لگا لیں بلکہ اس ملک کی بہتری کے لیے قدرتی ماحول کو درست کرنے کے لیے اور قدرتی ماحول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کرتے جائیں جہاں جھنڈیاں لگاتے ہیں لگائیں لیکن اس کے ساتھ ہاتھ ایک درخت بھی اپنے حصے کا لگا دیں تاکہ ایک قدرتی ماحول کی درستگی کا بھی موجب بنتا ہوا نظر ہے میں اسی درخت سے مجھے یاد آیا کہ بائیز علحجہ کو ایک ایسی شخصیت کا یوم شہادت تھا کہ جس شخصیت کو حیدر کررار نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے فلان تمہیں خجور کے تنے کے اوپر سولی چڑھایا جائے گا اور وہ اتنا کوئی علی مولا حیدر کررار شہر خدا کی گفتگو کے اوپر یقین رکھنے والی شخصیت تھا کہ ادھر سے مولا کا پیغام سنا عمر ابن حریف کے دروازے کے سامنے لگے ہوئے جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا تھا کہ اس درخت کے اوپر تمہیں سولی چڑھایا جائے گا عمر ابن حریف کے دروازے کے سامنے جا کر روزانہ پانی کی بارٹیاں اٹھا اٹھا کے ڈالا کرتا تھا وہ قوام حسین نہیں وہ جناب میسہ میں تمہار تھے جنہیں علی مولا نے کشین گوئی کی تھی حضیزو دوستو بزرگو قوام بندہ نہیں جناب میسہ میں تمہار سوجہ فرما رہے ہیں جناب پرشانت نہیں ہوئے مل کے ایک دفعہ سلوات پڑھئے گا محمد وعالم محمد اب بات یاد آگئی ہے تو میں سناسہ چلوں وقت تمام ہو چکا ہے عزیز عالم اترم یہ عام بندہ نہیں علی حیدر کررار مولا مشکل کشاہ گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میسہم کسی کا غلام ہے لیکن ہے بڑا امین اور علی حیدر کررار ساری زندگی یہی شکوا کرتے رہے پروردگارہ مجھ علی حیدر کررار کو جتنا تیری ذات نے علم اتا کیا ہے علی کی ذات یہ شکوا کرتی ہوئی گزر گئی یہ خواہش کرتی ہوئی گزر گئی کہ کاش کوئی سیکھنے والا امین مجھے مل جاتا کہ میں یہ علم کی دولت اسے منتقل کر دیتا کبھی کونے میں موہ ڈالتے ہیں کونے کے اندر موہ ڈال کے یہ جملے کہتے ہیں کہ ہاں ہونا علم جمع کہ یہاں سینہ ہے جس سینے میں علم کا خزینہ ہے لیکن کوئی علم حاصل کرنے والا ہی موجود نہیں ہے اور کبھی یہ جملات ارشاد فرماتے ہیں نیجل بلاغہ میں موجود ہیں علی حیدر کررار ارشاد فرماتے ہیں علی حیدر کررار علم کی اس بلندی کے اوپر فائد ہیں کہ حیدر کررار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مجھ سے علم کا سمندر پھوٹتا ہوئے نظر آتا ہے اور میں علی حیدر کررار عظمت علم اور علم کی اس قدر بلندی کے اوپر فائد ہوں جہاں بلند پرواز پرندہ بھی وہاں پہ پر نہیں مار سکتا بلند پرواز پرندہ بھی جہاں پہ نہیں پہنچ سکتا علی حیدر کررار اس بلندی کا نام ہے یہ خواہش تھی یہ تمنا تھی کہ مجھے کوئی امین مل جاتا گزرے دیکھا کہ یہ امین بھی ہے اور لائق بھی ہے علی حیدر کررار نے یہ پسند نہ کیا کہ میسم جیسا گوھر نایاب کسی اور کا غلام بنا رہے اسے اپنی غلامی میں دے لیا اپنا غلام بنایا غلامی میں خرید کیا اپنا غلام بنا کیا اسے ازاد کر دیا اور شگرد بنا دیا یہ ہمارے جملے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علی کا غلام ہے علی حیدر کررار جب کسی کے ساتھ نشبت پیدا کیا کرتے تھے تو اسے اپنا بھائی بنایا کر دیتے جس چین کو پر فخر کرتے ہیں ناجل بلاغہ میں وہ جملہ کیا ہے علی حیدر کررار جس چین کو پر فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے غلام نہیں یہ میرے بھائی اپنے ماننے والوں کو بھائی کا درجہ دیتے یمیسم اتماع اور اسرار علی ابن ابی طالب کو اپنے سینے میں سمونے والی ہستی ہے دروازہ علی ابن ابی طالب سے گزر ہوا ہے کنیز باہر نکل رہی تھی آخری جملہ اور ذہمتیں تمام کرتا ہوں عزیزان محترم علی حیدر کررار کی کنیز باہر نکل رہی ہے اور جناب میسم کا گزر ہو رہا ہے جناب میسم بول کے کہتے ہیں کہ اے کنیز خدا اے علی مولا مشکل کشا کی کنیز ذرا بتائیے کہ مولا کائنات گھر میں موجود ہیں کنیز کہتی ہے کہ ہاں مولا گھر میں موجود ہیں کہ آرام تو نہیں کر رہے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں علی حیدر کررار محبتِ علی سے سرشار وہ ہستی وہیں پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس امام کے اوپر کہ جس کی داڑی کو اس کے خون کے ساتھ خضاب کیا جائے گا اسرارِ علی تھے علی حیدر کررار سے سکھے ہوئے تھے علی حیدر کررار کے آنے والے ایام کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس امام کے اوپر کے جس کی داڑی اس کے خون سے رنگین کی جائے گی اور علی حیدر کررار بھی وہیں بے بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امیس ہم ذرا رکھ کہ جس کے ہاتھ پاؤں کو میری عقیدت میں کار دیا جائے گا جس کی زبان کو میری محبت میں کار دیا جائے گا امیس ہم ٹھہر جا علی حیدر کررار کو سمیلنے کے لیے آ رہا کس قدر علم کس قدر عالم تھے کس قدر علم رکھتے تھے جناب میری محبت میں تمار اور اسرار علی ابن ابی طالب تو کس قدر اپنے سینے کے اندر سمویا ہوا تھا علی حیدر کررار کے اسرار کو وادی دجلہ کی طرف جا رہے ہیں دریائے دجلہ کے اوپر کشتی میں سوار ہونے لگے ہیں اور ایک ہوا کا جونکہ آیا علی حیدر کررار کے علم کو سیکھنا اسرار علی کو سیکھنے والے کہتے ہوتے ہیں ہوا کا ایک جونکہ چلا جناب میسم نے تمام سواروں کو اتارا اور کہا کہ اوپر جاؤ یہ باد سمون جو چل رہی ہے یہ علی کے سب سے بڑے دشمن کی مرگ کی خبر لا رہی ہے یہ دیٹھ یہ وقت معین کر لینا تیہ کر لینا لکھ لینا کہ علی کا غلام کہہ رہا تھا کہ فلا موقع کے اوپر علی کے غلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شام میں رہنے والا علی حیدر کررار کا سب سے بڑا دشمن آج اسی وقت دنیا سے چلا گیا اور لوگوں نے بعد میں دیکھا زمانے والوں نے بعد میں جا کے تاریخیں نوٹ کی اور دیکھا اور وقت بھی وہی تھا اور مرنے والا بھی علی حیدر کررار کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ ہے اثرار علی اپنے ابی طالب کو سیکھنے کا نتیجہ علی حیدر کررار ساری ذن لگی یہ شکوا کرتے رہے کہ کاش مجھے کوئی امین بھی مل جاتا مجھے کوئی لائک بھی مل جاتا علی حیدر کررار کو میسہ میں تمار جیسے گوھر نیاب کی تلاشتی علی حیدر کررار کو میسہ میں تمار جیسے جناب کمبر جیسے اور علی حیدر کررار کو جناب سلمان جیسے محبوں کی ضرورت ہے آؤ عزیزان محترم کوشش کیجئے کہ ان ایام کو منانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کر کے ایسا بنا لیں کہ جس کے اوپر علی حیدر کررار فخر کرتے ہو نظر آئے علی حیدر کررار جس کے اوپر فخر کرتے ہو نظر آئے ایسا مومن بنے کہ علی حیدر کررار اس کے اوپر فخر کرے اور نحج البلاغہ میں مولا کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اینا اخوالی اللذین کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جو حق کے رسے کے اوپر چلنے والے تھے مضو والا الحق جو حق کے رسے کے اوپر چلنے والے تھے علی حیدر کررار کو فقط ایک ہی تلاش ہے کہ حق والے ملیں اور حق کے رسے کے اوپر چلنے والے ملیں اور حق کی کتامن کو حقیقی معنوں میں پکڑنے والے اور اپنی زندگیوں میں ہر چیز کو حق کے برابر تسلیم کرنے والے اور سر تسلیمیں خم کرنے والے ملیں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ولایت آل محمد کے ساتھ حقیقی معنوں میں متمسک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو حقیقی معنوں میں محبان آل محمد میں سے قرار فرمائے ہم سب کا حشر نشر خاندان اہل بیعت علیہ محمد